السلام علیکم ورحمت اللہ میری بہن آپ نے دو سوال کیے ہیں ثانیہ آپ کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ دونوں ہی سوال آپ کے شادی کے تعلق سے ہیں پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ جب رشتے آئیں تو پہلے تین رشتوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے یا پہلے ہی رشتے کو جو ہے وہ قبول کر لینا چاہیے اب آپ نے کہا کہ بچی پندرہ سولہ پڑی ہوئی ہے اور لڑکا جو ہے وہ بلکل جاہل ہو تو ماں باپ کو سمجھ نہ آئے اور وہ رشتہ نہ دیں وغیرہ وغیرہ جی میری بہن اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور ہمارے لئے نبی علیہ السلام کی سیرت آپ کی سنت آپ کی حدیث دنیا آخرت میں کامیابی و کامرانی کی نشانی ہے علامت ہے اور ہمارے لئے یہ چیز ضروری بھی ہے اب ہم نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو پسے پشت ڈال رکھا ہے تو آج ہم ظلیل اور خوار ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا شادی کرتے ہوئے نہ عورت کے حسن کو ترجیدو شادی کرتے ہوئے نہ عورت کے مال و دولت کو ترجیدو شادی کرتے ہوئے نہ عورت کے حسن و جمال کو ترجیدو پھر کس چیز کو ترجیدو فرمایا دین کو ترجیدو یہ دیکھو کہ عورت دیندار ہے یہی معاملہ لڑکے کے حوالے سے بھی ہوگا لڑکا چاہے غریب ہو کالا ہو کوڑا ہو اور اسی طرح کوئی خاندان قوم بھی بڑی اس کی نہ ہو لیکن لڑکا دیندار ہے تو دیندار رشتہ قبول کرنا چاہیے اسی طرح صورت الباکرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرقہ عورتوں سے نکاح مت کرو اور اسی طرح اسی آیت میں فرمایا بین بیٹی کا نکاح مشرق مرد کو مت دو چاہے مشرق عورت اپنے حسن و جمال میں بڑی خوبصورت کیا ہی کہنے حسن و جمال کے یوں سمجھ لیجئے کہ حسن و جمال میں وہ ڈیانہ ہے یا کوئی اور پری پیکر شخصیت ہے مال و دولت میں بھی کیا ہی کہنے اس کے خاندان و حسب و نصب میں بھی اس کے کیا کہنے مشرقہ عورت اپنی چیزوں سے تمہیں تاجب میں ڈالے مشرق مرد تمہیں تاجب میں ڈالے ان سے نکاح مت کرو نکاح ان کو مت دو اس کے مقابلے میں ایمان والے کو ترجیح دو تو یہ کامیابی ہے اور پیارے نبی نے فرمایا دین کو ترجیح دے کر کامیابی حاصل کرو تو یہ رشتہ دینے اور رشتہ لینے کا میار جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا مگر ہمارے ہاں یہ میار نہیں ہے ہمارے ہاں میار یہ ہے کہ دلہن ڈیانہ کی طرح خوبصورت ہو مال و دولت میں بھی کیا ہی کہنے ہوں خاندان حسب و نصب قوم برادری بھی بہت بڑی ہو اسی طرح لڑکے کے تعلق سے ہے کہ لڑکا خوبصورت بھی ہو بڑی تنخواہ والا ہو بھلے ہی وہ بینک کا منیجر ہو یا کوئی اور حرام خور ہو ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے خوبصورت ہو بڑا خاندان ہو بڑی تنخواہ بڑا بنگلہ بڑی کوٹی بڑا مکان بڑی گاڑی ہونی چاہیے یہ ہماری ترجیحات ہیں تو اسلام کا حکم اس کے برعکس ہے ایسے ہی نبی علیہ السلام کی فپی زاد ہے حضرت زینب ان کا نکاد جناب زید رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ ہوا اب زید کالا اور اسی طرح غلام اور اسی طرح جو ہے وہ جناب موٹے موٹے ہونٹوں والا اور اس کے مقابلے میں جناب زینب رضی اللہ تعالی حسن و جمال کے قوم و خاندان کے برادری کے کیا ہی کہنے دونوں کے بیچ میں نکاح ہوا تو اسلام نے ان تمام چیزوں کو قولن فیلن عملا پریکٹیکلی کنڈیم کیا جن کو آج مسلم معاشرہ اختیار کر چکا ہے تو یہ کیا ہے یہ پندرہ پڑی ہوئی ہے یہ سولہ پڑی ہوئی ہے اس نے پندرہ سولہ پڑھ کر کیا تیر مار لیا عورت کا کام کیا ہے کیا عورت کا کام نوکری کرنا ہے بازار کی دفتر کی زینت بننا ہے عورت کا کام ہے بچے پیدا کرے کچن سنبھالے گھر میں جھاڑو دے کپڑے دھوئے استری کرے یہ گھر کے کام کاج کرے بتائیے کہ امام کائنات ہیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر اللہ کی کائنات میں کوئی عظیم ہستی نہیں آئی تو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سا ام اے ام بی اے اور ام فیل کر رکھا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کون سا انہوں نے ام اے ام بی فیل وغیرہ وغیرہ کتنا انہوں نے پڑھا ہوا تھا اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بیویوں نے کہاں پندرہ سولہ کلاسے پڑی تھی اور وہ بیویاں کس کی بنی ساری کائنات کے عظیم ترین انسان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی پندرہ سولہ کلاسے پڑھ رکھی تھی حضرت علی کون سے ایم بی بی ایس کیے ہوئے تھے اور حضرت زید سبحان اللہ یہاں تو کسہ ہی ختم ہو گیا کہاں ایک غلام کالے رنگ والا اور کہاں سورج کے سورج کی چمک کو بھی شرما دینے والی حضرت دینب رضی اللہ تعالی عنہ تو اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں نہ قوم نہ ذات نہ برادری نہ علاقہ نہ قبیلہ نہ پیسہ نہ دولت نہ پڑھائی نہ نکھائی اسلام کہتا ہے دلہن دین دار ہو دلہا دین دار ہو یہ اسلام کی تعلیم ہے اور آج وہ چرسی ہوگا شرابی ہوگا زانی ہوگا اسی طرح جو ہے مارا ہوا ہوگا سود خور ہوگا حرام خور ہوگا نو پرابلم ہمارے ہاں کوئی مشکل نہیں رشتہ چل جائے گا کیوں یہاں دین مقصد ہی نہیں ہے یہاں دنیا ہی دنیا صرف مقصد ہے تو اس لئے یہ پندرہ سولہ والی جو چیزیں ہیں اور یہاں تک یہ دنیا کی تعلیم کا معاملہ ہے یہ بندے کا دماغ خراب کر دیتی ہے جو زیادہ پڑ گیا خود کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھنے لگ جاتا ہے لڑکا غریب ہو کالا کوڑا ہو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ دیکھو کہ اس کا اللہ رسول کے ساتھ کتنا تعلق ہے یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے آج کی پندرہ سولہ پڑی ہوئی حسن و جمال کی ڈیانہ کل کوئی اس نے بوڑی ہونا ہے اس کے چیرے پر جھوریاں ہونی ہیں اور وہ کل کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے وہ بس آنے ہی والا ہے آج دنیا جس پہ مرتی ہے کل اس کو دنیا نانی اما دادی جان کہے گی تو کہاں گیا اس کا حسن و جمال اور کہاں گیا اس کی تعلیم آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے اور یہ دنیا ہمیں آخرت بنانے کے لئے ملی ہے تو اس لئے اگر لڑکا غریب ہے کالا کوڑا ہے کوئی پرواہ نہیں یہ دیکھئے کہ دیندار ہے سمجھدار ہے کماؤ ہے نکھٹا بیکار تو نہیں ہے نکھٹو اور بیکار تو نہیں ہے جب اس کے اندر دین ہے اللہ سے اس کا تعلق قریب ہے تو ہمیں رشتہ دینا چاہیے دوسرا لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ پسند کی شادیاں ویڈ سیپ پر ایک دوسرے کو پسند کر لیا فیس بک پر پسند کر لیا یوٹیوب پر پسند کر لیا موبائل فون پر پسند کر لیا تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں ایک تو اللہ نے سورة النصاب پارا نمبر پانچ کے اندر یہ بات کہی دوسرا سورة المائدہ پارا نمبر چھے کے اندر یہ بات کہی دونوں جگوں پر اللہ نے فرمایا کہ چھپی محبت کرنے والیاں نہ ہوں یہ جو چھپ چھپ آ کر محبتوں کے چکر چلتے ہیں یہ پسند یہ معاملہ حرام ہے کوئی چاہے گا کہ میری بہن سے چھپ چھپ آ کر محبت کے کام کرے لائنیں لگائے تو میں کیوں کسی اور کے لیے یہ پسند کر رہا ہوں ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ جس سے رشتہ ہو رہا ہے بات چیز چل رہی ہے اور رشتہ تیپ آنے کے امکان ہیں دونوں طرف سے رشتہ تیپ آ جاتا ہے تو پھر دلہ کو چاہیے کہ دلہن کو ایک نظر دیکھ لے بس اب پسند اور محبت کب ہوگی جب دلہ کہے گا قبول ہے دلہن کہے گی قبول ہے نکاح ہو گیا اب جتنا مرضی آئے ایک دوسرے کو چومیں چاہتیں اور ایک دوسرے کو پسند کریں جتنا پسند کرتے جائیں گے اتنا عمال میں ثواب لکھا جائے گا نکاح سے پہلے یہ تمام شیطانی کام ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنی حفاظت میں رکھے واللہ عالمی ثواب